تو علاقے کا لیدربال کا کون سا چھپ لے رہا آپ کا چلے یہ تو اسلام اچھی بارڈ نوڈ آؤٹ گجرات اور پنجاب پاکستان کے بڑے پلئے رہے ہیں جی جی علاقہ جو ہمارا یہ ایریہ ہے رنگا کھاریاں روڈ ہے لالا موسی ایریہ ہے اس فوالے سے کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید ہے کہ سب بائی بیوکر ٹھیک ہوں گے میں مجاہد باس باشنا ہمارے سیل افضل صاحب نے جس طرح کے چینل بنایا یوٹیوب پہ تو سب بائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنے سے زیادہ سے زیادہ دوستوں سے بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اچھا کھیل کے والے سے مجھے اپنا ہے کیونکہ آپ زیادہ کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں والی باک بڑی سے آپ کا لگاؤ اتنا نہیں ہے مجھے آپ نے بتایا تھا کہ والی باک اکریمنٹ میں نہیں آسکتا بلک ہے کرکٹ پا رہا ہوں گا مجھے اس سے لگاؤ نہیں تو شوک ہوتا ہے اپنا تو یہ بتایا کرکٹ کا جو پلیئر ہمارے علاقے میں بہت اچھے پلیئر تھے ہمارے پلیئر تھے کافی ماشاءاللہ تو کون ابھی جو موجودہ کرکٹ ہے اس میں آپ کو کون سا فیوریٹ پلیئر ہے ٹیپ بال کے لحاظ سے جو ہمارے ڈسٹر گجرات میں ہیں وہ ارسلان اچھی بٹ جو کہ میرے دوست بھی ہیں اور شانِ گجرات بھی وہ اس وقت جو ہے ان کی گیم ماشاءاللہ روج پا رہا ہے وہ زبرت کھیل رس میں کوئی شاکر نہیں ان کی پرفورمس ہار لیا سے بڑی مسائل ہی ٹھیک ہے گجرات کا واقع صحیح میں ہمیں نام روشن کر رہے ہیں بے شک بے شک چلے یہ تو ارسلان اچھی بارڈ نوڈ آؤٹ گجرات اور پنجاب اکستان کے بڑے پلیئر ہیں جو جو اللہ کا جو ہمارا یہ ایریہ ہے ڈنگا کھاری ہیں روڈ ہے لالا موسائی ہے اس طوالے سے کچھ بتائیں ہمارے ایریے میں بھائی آتف ہیں رام گر کو اور میرا اپنا کزن ہے میرا فیوریٹ بھی ہے امران مانی اور ایک سوری امران مانی کے ایسا پلیئر ہے جس نے بنی باچھا کرکٹ کو روج پر لانے میں اہم کردار دا کی ہے اور ایک ایسا پلیئر اس نے اکیلے میں جتوائے ہیں جی جی حالانکہ وہ بیسکلی بیٹس میں ہے بیٹنگ ڈال رہا ہے باالنگ میں میں نے دیکھا کہیں میجی تو آ دی ہیں جی بیشہ امران مانی جو ہے واقعی ایک بڑا کھلا رہی ہے اس میں کوئی شاکنی ہے یہ نہیں یہ کزن ہے یہ میرا تعلق ہے دنیا مانتی ہے دیکھا ہے میں نے ایک کو کھلایا ہے تو اس نے کے لئے ہی وہاں ٹائڈل میچ بینے کروا دی ہیں حالانکہ باقی پلیئر اسنا سپورٹ ساتھ نہیں بھی تھی بلکل لیکن وہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں صاحب نے انٹریبیٹ کیا لیکن ماننے کے لئے بڑے میجی تو آئے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی ہے تو اللہ کے لئے کون سا چھپ لے رہا آپ لیدر بال میں ہمارے علاقے کا جو میرے ذولی بھائی ہیں ذول کرنا ہے فرام جوڑا فرام جوڑا اور نائم نونی بھائی یہ بھی ٹے بال میں بھی آپ نے وقت کے بہت اچھے بیٹس میں رہے ہیں بلکل یہ بھی میری فیوریٹ لیسٹ میں ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے بلکل اربان جو آپ کا سال ہے جو اس کو اچھاں کرتا ہے بہیمتا ہے یہ جناب ان کے فیوریٹ پلیئر ہیں ارسلان اچھی بٹھ آل پاکستان ہے آل گجرات اور علاقے کے پلیئر زلوکر نین ہے نائم فستاد نونی ہے اور دوری آتف رام گرکو اس کلوبہ بھی کہیں ہیں بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں لیکن میں دیکھیں نا جو پلیئر دل کو لگتا ہے یا میرا ذہن جو مانتا ہے اس میں کوئی ماندین ہے اس کو امرضی پتائیں گے باقی بہت اچھے ہر گاؤں کی مرا تلق ہے پیار ہے بڑے بڑے اچھے پلیئر ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ بتائیں جو موجودہ اب بھی کرکٹ ہو رہی ہمارے الیا میں ٹھیک ہے اس میں جو اچھے پلیئر ہیں جو اچھے پلیئر ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ان میں گردان والا کے موازی فرورج اس کے علاوہ یہ بتائیں جو موجودہ اب بھی کرکٹ ہو رہی ہمارے الیا میں اس میں جو اچھے پلیئر ہیں جو اچھے پلیئر ہیں بلکل آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک ویر آپ بھی کرکٹ ہوں گے تو کون سا پلیئر آپ کو فرورج ہے دیکھیں جو اب بھی موجودہ وقت میں جو بھی جو بھی جا رہے ہیں ان میں گردانوالا کے مویز ابراہیم ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے اور ایک بلے سر والا کے اسمان بٹ ہے اسمان بٹ بہت اچھا پلئے رہے ہیں مویز ابراہیم وہ بھی اپنی ٹیم کو کئی زیادہ جتوا دیتے ہیں بڑے اچھے پلئے رہے ہیں مطلب تاب کے آل راؤنگر ہے مویز ابراہیم اور اسمان بٹ بہت بہت بردست چوہے ہیں سنگل وکر سپیشلسٹ ہیں لیڈر بڑے اچھا کیے رہتے ہیں سارٹ بل ٹیپ بل ہر فور میڈر کے اچھے پلئے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی نظر ہے کرکٹ پر حالانکہ آپ کام دیکھتے ہیں اس کے باوجود جو واقعی اچھے پلئے ہیں آپ نے ان کے نام بتائیں ماشاءاللہ کافی بھی مرچنگ پلئے ہیں جو سامنے آرہے ہیں اور ایک بات اور کے میں تمام ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سہیل صاحب نے مجھ سے تو نہیں بات کی لیکن آپ کی اگائی کے لیے بھی ابھی دیکھیں کرکٹ کو اجاگر کرنے میں جتنا میں کہتا ہوں کہ جتنا کام سہیل صاحب نے کی ہے ڈسٹر گجرات میں لائیو کے الحال سے ٹھیک ہے جو مجھے یا جہاں تک یاد ہے سب سے پہلے لائیو جو کرکٹ ہے اے بال کو لائیو لانا وہ سہیل صاحب نے کیا تھا لائیو سہیل صاحب ایسا ہی ہے بلگو ہاس کر اپنے اریہ میں ہاس کر اپنے اریہ کو جتنی کرکٹ ہیں انکیں ان کو جاگر کیا اور ان کو جو فرنڈ لائن پہ لے کر آئے تو وہ سہیل صاحب بھی تھے باقی جتنے بھی ہمارے لائیو آنے والے چینلز ہیں یا دنگا ٹی بال ہے یا سہیل صاحب کا اپنا چینل ہے نائم بائک ہے ٹھیک ہے سلمان بائک ہے جتنے بھی چینل ہیں وہ بہت ہی اچھا برکار رہے ہیں اصل میں ہمارے ہیروز ہیں یہ ٹھیک ہے جو لائی براڈ کاسٹر ہیں جتنے بھی ہمارے ارئے کے تو میں کہتا ہوں ان کی یہ بڑی کعوش ہے یہ اصل میں آپ دیکھیں دوست جو بائی ایم ان کی محبت ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ انکرچ کیے افضل آفزائی کیے بس میں بھی کہہ لیں کہ آپ توڑا اس طرح نہیں کر پاتا لیکن پوش کرتا ہوں کہ پھر بھی اب اس طرح میں نے یہ چینل بنایا یہ بھی آپ دوستوں کے لئے بنایا کہ آپ کی جو باتیں ہیں جو پر انہیں ملک والے لوگ ہیں انہوں نے تک پلچھائی جا سکیں جو آپ کا موقع ہے جو آپ کی سوچ ہے یہ کہہ لیں کہ دوستوں کے دوسرے کے ساتھ راپتہ کی ہو جاتا ہے ابھی میں آئیے سلسلہ مزید ہمیں انٹرویوز کر چکے ہیں کافی مزید بھی انٹرویوز کریں گے اور دوست بھائی مجھ سے راپتہ کریں اوپر نمبر سکرین پر دیا گیا ہے ایسے بھی ساب کے پاس ہوگا نمبر حلاقے میں جو زیادہ لوگ ہیں ابھی جو لوگ مزید صاحب کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں سیاسی دوست ہیں جو سپورٹس مینک بڑک ہیں والی بال کرکٹ کوئی بھی کھیل ہے کوئی بھی آپ کو بھی ہے کوئی کاروباری ہے تمہیں سر انشاء رابطہ کریں تو ہم جو آپ کا موقف ہے وہ آگے انشاءاللہ پہنچائیں گے تو ابھی آپ کیا پیغام دیں گے اند اند ابھی جو کھلاری ہیں مجودہ سپورٹس مین ہیں ان کے حوالے صاحب پکٹ کھیلیے کافی ماشاءاللہ تو وہ بھی کیا پیغام دیں گے یونگ سٹر کو دیکھیں یونگ سٹر کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے بشک دور رہیں ٹھیک ہے اور گراؤنڈ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ آپ فیزیکلی فٹ رہ سکیں کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے ٹھیک ہے آپ اگر بستر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے یا موبائل پکڑ کے بیٹھے رہیں گے ایسے میں تو آپ کوئی بھی کسی بھی دنیا میں کوئی بھی کام آپ کر لیں جب تک آپ فیزیکلی فٹ نہیں ہیں تو بالکل آپ اس میں ناکام رہیں گے تو میرا یہی موقف ہے اور یہی پیغام ہے سب بھائیوں کو کہ گراؤنڈ ہیں جو ان کو باد رکھیں جتنی کوشش ہوتی ہے جو بھائی اورسیز ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں جو انہوں نے جس طرح گراؤنڈ لیا ہوئے یا کہ گرکو والے بھائی ہیں ہمارے برنالی والے بھائی ہیں ٹھیک ہے اور اکثر جہاں پہ میں نے دیکھا کہ جن کے پاس تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہے اور گراؤنڈ کی اتنے ہستا حال ہوتے ہیں میں تو یقین کریں کہ بڑا ہوش ہوتا ہوں ان سے جن کے گراؤنڈ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کی لڑکوں کی سٹرگل ہے ٹھیک ہے کہ وہ پھر بھی گراؤنڈ تک جاتے ہیں اور کھیرتے ہیں اور میرا یہی سیئسا موقف ہے کہ گراؤنڈ ہے جو وہ آباد ہونے چاہیے اور گراؤنڈ آباد ایسے ہی ہوں گے کہ جو ہمارا ینگ طبق ہے جو لڑکیں ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے ان کی اگر ان کی پونچ نہیں ہے تو یہ ہمارے اورسیس بائیوں کو چاہیے کہ ان کی سفورٹ کریں ٹھیک ہے تاکہ ان کو اگر گراؤنڈ نہیں آویلیبل ان کو گراؤنڈ لے کے دیں اگر ٹھیکے میں لے دیں گراؤنڈ یہ مشکل نہیں ہوتا ایک 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 انٹریبیوٹ نہیں کرنا آپ احلا کا گرام ہے آپ بیرونے ملک ہیں اچھا کمارے ہیں تو مطلب چیزوں کو جانتے ہیں کہ بیرونے ملک ہر گاؤں میں ہر جگہ گراؤنڈ ہوتا ہے ہمارے نہیں ہیں تو اگر جو اگر لوگ ہیں وہ دو چار بندے ہیں پانچ دس بندے ملک کر لیں تو سال کے زیادہ ہوتا بھی نہیں ان کے لئے بلکل ار بندے کو پانچ دار دس دار ٹھوٹل مطلب اگر کوئی اچھا کھیلتا ہے تو ہمارے گاؤں کا نام روشن ہوگا بے شک کافی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہے نا پلئر اچھا نکلاتا ہے اگر گراؤنڈ ہوگا تو آپ کا پلئر نکلے گا اگر گراؤنڈ ہی نہیں تو آپ کا پلئر کہاں سے نکلے گا اس لئے گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے سیاستدانوں سے کہیں اپنے آپ کا جو ایم پی اے ایم میں نے ہے آپ اس سے کہیں آپ کی مدد کرے گا جس لہا جس سٹیپ میں بھی آپ کہیں ان سے کہیں ابل تو یہ اتنا مشکل ہے انہی کام میں یہ کہلوں کہ یہ بڑا مشکل ہے لوگ مل جائے تو مشکل نہیں اکیلے بند کے لئے مشکل ہوتا ہے تاکہ یہ نشے کلا سے دور رہ سکیں اور فیزیکل فیٹ رہ سکیں جناب یہ ترچہ رہی مجید ہے باس باشنا جنہیں ہمارے ساتھ بہت اچھی مفید باتیں شیئر کی ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے بھی میں نے اپنے نمبر سکرین پر دیا گیا مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آپ لائک کریں کمنٹ کریں اپنا رائے کا اظہار کریں اپنا حیال رکھے گا دعا بھی یاد رکھے گا خدا حافظ